میں اپنی بائیک رکھائی ہے اور ابھی جا رہے ہیں اوپر تو سامنے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر ملینیم ہوتل ہے اس کو شرکہ مکہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں کلوک ٹاور ہے تو مکہ ٹاور بھی اس کو کہتے ہیں یہ جو یہ والا مکہ ٹاور ہے اور رائٹ پہ وہاں پر وہ تھا دار توحید تو بالکل تھوڑے تھوڑے لوگوں کو اندر جانے دے رہے تھے بہت ہی کم یعنی کہ پچاس پچاس آدمی کو اندر جانے دے رہے تھے تو اس ٹیم ہم کنگ فہد گیٹ کے پاس آگئے ہیں جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں باپ ملک فہد اور اندر انٹر ہوتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم حرم بالکل خالی ہے بالکل خالی ظاہر کوئی بھی نہیں ہے اور کلین بھی ہٹا دی ہیں حرم میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل حرم خالی ہے اس ٹیم پر یہ دیکھیں یہ جو زمزم والی جگہ تھی یہ بھی ابھی بند پڑی ہے کیونکہ زمزم ابھی جو ہے وہ نہیں پلارے لوگوں کو یہاں سے نیچے اتریں مطاف کی طرف جانے کے لئے یہاں پر تواف کی طرف جا رہے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کام لوگ ہیں تواف میں یعنی کہ جتنے تھوڑے سے لوگوں کو وہ لوگ انٹر ہونے دے رہے تھے تو وہی لوگ تھے تواف میں یہاں پر میرے اندازے کے مطابق صرف پچاس آدمی تھے تواف میں وہ جب پچاس لوگ تواف کر لیتے ہیں ان کو نکال کے پھر اور پچاس لوگوں کو اندر آنے کا موقع دیتے ہیں اور بے حد سکون تھا بے حد سکون یعنی کہ جب اتنا سکون تھا اور اتنی خاموشی تھی کہ آپ چلتے ہیں پاؤں کی جو آواز آتی ہیں نا تھوڑی سی نیچے فرش پر لگنے کی وہ بھی آواز صاف سنائی دیتی تھی اگر کوئی کعبے کے دوسری طرف بھی کھڑا ہوگے اگر کسی کو بالکل ہلکی آواز میں بھی بلائے نا تو وہ بھی سنائی دے گا بہت خاموشی اور ایک دم حدو کا عالم تھا یہ عبدالحیم صاحب ہے ان کے ساتھ میں گئے رہی میرے دوست ہیں اور بھائی بھی تو اس ٹیم پہ چھے بچ کے دس منٹ ہیں اور تواف الحمدللہ ختم ہو گیا آپ کو میں گھڑی اس ٹیم اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ٹائم کبھی پتہ چل جائے اور ڈیٹ بھی آپ دیکھنے تاکہ آپ کو مس گائیڈ کوئی نہ کرے کہ تواف نہیں چل رہا یا لوگ تواف نہیں کر رہے یا کوئی بھی ایسی بات ہو موسیقی 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 تو شام سات سے صبح چھے بجے تک کرفی ہوتا ہے تو اس وقت جیسے ہم نے جلدی گھر بھی پہنچنا تھا تو اس لیے ابھی جلدی جلدی میں جا رہے ہیں اور جو واپس جاتے ہوئے کلپس میں بنا سکتا ہوں وہ بنا رہا ہوں یہ اسی راستے سے واپس جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے لیکن جو ہے باہر نکلنے کے لیے ساتھ والا گیٹ تھا اس ٹھائم تو کنگ فارد گیٹ سے انٹر ہوئے تھے نا ابھی اس کے ساتھ والے گیٹ سے باہر جا رہے ہیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرم کا باہر جانے کا راستہ ہے یہ وہی راستہ نہیں ہے جہاں سے انٹر ہوئے ہیں یہ دوسرا ہے اور سائٹوں پہ آپ اگر دیکھیں تو بلکل حرم خالی ہے بلکل خالی ہے اور یہ جو بڑی چیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان پہ بیٹھ کے درس ہوتا ہے یعنی کہ قرآن و سنت جو ہے سکھایا جاتا ہے لوگوں کو تو یہ رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہے اسی چیز کے درس کے جو بڑی بڑی کلسیاں پڑی ہیں یہاں پر جو استاد ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے اور دوسرے شاگر جو ہیں وہ نیچے بیٹھتے ہیں اور درس ہوتا ہے یہاں پر تو یہ اس چیز کی کرسییں پڑی تھی بڑی بڑی یہاں پر سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں لیفٹ پہ تو یہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس کے اوپر صفت العمرہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو عمرے کا طریقہ بتاتے ہیں اور کتابیں وغیرہ بھی باندھتے ہیں